صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دھروں کے اور کاروبال کے خیر و برکت کیلئے ایک مرتبہ اور بلند نواز سے پڑھنے اللہ ہمان صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا حبیبنا صلات و سلاما علیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامن ازراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری محفل میں جسے ہم اور آپ سجا کر کے نعمتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس پاک محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین میں دھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کافی دیر سے آو نہ تو من قبط کے آشار آپ سماکتے ہیں دو تین شہر آپ دیکھیں کہ لپے درود پاک سجا کے ذرا تو دیکھ لپے درود پاک سجا کے ذرا تو دیکھ جنت میں گھر بنے گا بنا کے زراتو دیکھ لپے ضرود پاک سجا کے زراتو دیکھ جنت میں گھر بنے گا بنا کے زراتو دیکھ اور رحمت اتر کے گھر کی کرے گی تیری تواف رحمت اتر کے گھر کی کرے گی تیری تواف جشنِ نبی کا شمع جنا کے زراتو دیکھ جشنِ نبی کا شمع جلا کر زراتو دیکھ اور یا رسول اللہ جدھر جدھر گئے کرم ہی کرم کرتے گئے جدھر جدھر گئے کرم ہی کرم کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا جھولیاں سب کی بھرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا جھولیاں سب کی بھرتے گئے اور سرکارِ عالی حضرت فرماتے ہیں جو سنیوں کی جان ہیں ہم سب کے امام ہیں امام حمد رضا خان فاصلِ برعلوی فرماتے ہیں میرے قریب سے گر خطرہ کسی نے مانگا دھریاں بہا دیئے ہیں تربے بہا دیئے ہیں جب آ گئی ہے جو سے رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیئے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں جلتے بجھا دیئے ہیں ماشاءاللہ علمائے اہلے سننہ فردہ اللہ تعالی ہمارے حسان بھائی کو سلامت رکھے اور آپ سب مل کر دعا کریں کہ اللہ ان کی استحر اور ان میں برکتیں آتا تھے آمین اس سے حد ملن ملانتے ہیں کافی محنت کرتے ہیں بجارت اور ہمارے حسان بھائی بھی ہیں اللہ تعالی سب کے عمر میں علم میں بے پناہ برکتیں اور رحمتیں آتا کریں آمین اور آپ سب کے بھی گھروں میں اللہ بے پناہ برکتیں آتا کریں آمین ہم نے قرآن کی آیت پڑی ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے بہت مطور کتاب ہے اس کتاب میں اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقلال ایمان والو اللہ سے درو اللہ سے خوف اللہ سے درو اللہ سے خوف ہم نے علماء کے بیانات سنے ہوں گے ہم نے تقریریں سنے ہوں گے مگر کبھی گورڈ نہ کیوں ہوں گے کی آیتیں جو ہمیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں جس کا ترجمہ بھی بتایا جاتا ہے آپ یہ دیکھو کہ اللہ قرآن نے کہہ رہا یا ایوہ الذین آمنوا تقلال اے ایمان والو اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا یا ایوہ الانسان اتقلال اللہ نے نہیں فرمایا کہ اے انسانوں اللہ سے درو اللہ کیا کہہ رہا ہے اے ایمان والو اے کلمہ پڑھ لینے والو اے میرے نبی کے غلاموں زور سے زور سے اور بیان سے بول دو سبحان اللہ اللہ کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہے اللہ نبی کے غلاموں سے کہہ رہا ہے اللہ غوث و خواجہ کے دیوانوں سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو اے میرے نبی کے غلاموں اے میرے نبی کے چاہنے والو تم اللہ سے ڈرو اللہ سے خوف کھاؤ اب اللہ سے ڈرنے اور اللہ کے خوف کھانے سے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ تُو جھوڑ بولنے سے ڈرہ کرو غیبت کرنے سے ڈرہ کرو چگل کھوری نہ کیا کرو کسی کی برائی نہ کیا کرو اپنے ماں کی خدمات دیا کرو اپنے باپ کا عدب دیا کرو جہاں بھی رہو اچھا ماحول بنا کے رہا کرو بڑوں کا عدب کرو چوٹوں پہ شفکت کرو ماں کی خدمت کیا کرو ماں سے دعا لیا کرو باپ سے دعا لیا کرو ڈرنے کا مطلب یہ ہے خوف کھانے کا مطلب یہ ہے کہ تم وہ کام کرو جس سے تمہارا رب راضی ہو جائے اور رسول اللہ بھی خوش ہو جائے وہ کام کرو یار ہم مسلمان ہیں مگر ہمیں شرم نہیں آتی ہے جھوڑ جب بولتے ہیں ہم مسلمان ہو کر کے غیبت کر رہے ہیں ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم مسلمان ہو کر کے شراب کیتے ہیں اللہ اکمہ یار جو اللہ نے ہمیں زبانیں دی ہیں اللہ نے ہمیں مو دیا اس میں زبان دی ہے کبھی ہم لوگوں نے گور نہیں کیا ہے کہ یار زبان کی قیمت اس گونگے سے پوچھو جو دونگا آدمی ہے وہ بتائے کا زبان کی قیمت کیا ہوتی ہے اللہ نے جو زبانیں دی ہے اے خونی مسلمانوں سنو اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم اس زبان سے آپ کو گانی دیا کرو اس زبان سے آپ کو گانی دیا کرو بلکہ اللہ نے جو زبان دیا ہے اس لیے کہ اس زبان سے تم میری حمد کیا کرو میرے محبوب پر درود پہا کرو اس لیے اللہ نے زبانیں دی ہے اللہ نے اس لیے زبان دی ہے کہ تم میرا حمد کیا کرو میری حمد کرو تعریب کرو میرے محبوب پر درود پہا کرو میرے محبوب پر سلام پیش کیا کرو یار وہ بندہ بڑا اچھا ہوتا ہے وہ نوجوان بڑا پیارا ہوتا ہے جب گلیوں سے گزرتا رہتا ہے اور بڑوں سے سلام کرتا رہتا ہے چوتوں سے سلام کرتا ہے تو بڑے آپس میں بولتے یار یہ کس کا لال ہے یہ کس کا بیٹا ہے لوگ بولتے کیا بات ہے یار بات یہ ہے یہ کتنا پیارا ہے کتنا اچھا ہے جب گزرتا ہے تب تب سلام کرتا ہے یا سول تو اللہ کا بندہ ہے نبی کا غلام ہے صبح و شام نبی پہ سلام پھیجو گے محلے کا آدمی پوچھتا ہے تو کیا کہرا میرا نبی نہیں پوچھے گا اے غلاموں یہ کس کا بیٹا ہے جب دیکھو تب مجھ میں سلام پڑھتا ہے ہاں اور کیا رہے یاد رکھو نبی نے سلام کو قبول کیا اور جواب دے دیا تو تیری دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر بے شر اس لیے سنو آج ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے دنیا ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے ہاں دنیا ہی سب کچھ سمجھ رکھا اے نوچوانو سنو یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے یہ دنیا فانی ہے آواز دیجئے ایک کو کم کر دیجئے آواز بڑھاؤ کتنا کب کو کلیر آواز سمن میں آلو پڑھ لیے دودھے پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا سلاتا ہوا سلاما لیکھ یا رسول اللہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقل اللہ ایمان والو اللہ سے درو اور آگے فرماتا ہے نا حقا تو کہتے ہی وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جیسا کہ اس سے دھرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر مسلمان ہو کر بے سر مگر مسلمان ہو کر کے اللہ خطی اللہ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اور ان کے ان سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر کے یار مسلمانوں سنو آپ نوجوانوں ذہن قریب کرو دیکھو حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگوں نے سب دنیا ہی کو سمجھ لکھا ہے اور یہ تھی جو ہم سب کا دل کرتا ہے نا جو طبیعت چاہتی ہے وہ ہی کام کر رہے ہیں یار سرونا طبیعت کے چاہنے سے ہم جو کام کرتے ہیں نا اس میں کامیابی نہیں ملے گی اس میں بھلائی نہیں ملے گی ہم اس میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے طبیعت کے مطابق زندگی گسار ہوگے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی آخرت کی زندگی بھی تمہاری برباد ہو جائے گی تم طبیعت کے مطابق زندگی نہ گسار ہو کامیابی چاہتے ہو تو شریعت کے مطابق زندگی گسار ہوگے تو تمہاری دنیا بھی سبر جائے گی آخرت بھی سبر جائے گا آخرت بھی سبر جائے گا یہ پیارے سلوک اللہ نے دنیا میں اچھرہ ہزار مخلوقات پیدا کیا ہے اللہ نے اچھارہ ہزار مخلوقات دنیا میں پیدا کیا ہے اسی مخلوق میں چانور بھی اللہ کا مخلوق ہے چرندہ بھی اللہ کا مخلوق ہے پرندہ بھی اللہ کا مخلوق ہے کتہ جیسے مخلوق کو بھی اللہ نے پائدہ کیا ہے مگر یہ مسلمانوں سنو سنو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کتنا بڑا اس کا رحم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو پائدہ جب کرنا چاہا تو کتہ جیسے مخلوق میں نہیں پائدہ کیا بلی جیسے مخلوق میں نہیں پائدہ کیا چانور بنا کر کے نہیں پائدہ کیا اتھارہ اثار مخلوقات اللہ نے پائدہ کیا ہے ان اتھارہ اثار مخلوقات میں اللہ نے اگر سب سے بہتر سب سے اچھا کسی کو پائیدہ کیا ہے تو انسانوں کو سب سے بہتر بنایا ہے انسانوں کو سب سے عالی بنایا ہے انسانوں کو سب سے بہتر بنایا تو جب اللہ نے انسانوں کو سب سے بہتر بنایا اور آپ یہ بھی دیکھو یار انسان تو اشرف المخلوقات ہوا اشرف المخلوقات ہوا مگر اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے اتنا بڑا اس کا کرم ہے کہ انسان بنایا تو انسان میں یہودی بھی ہے انسان میں نصرانی بھی ہیں انسان میں مجوسی بھی ہیں انسان میں درختوں کی عبادت کرنے والے بھی ہیں انسانوں میں صورت کو معبود ماننے والے بھی ہیں انسانوں میں انسانوں میں انسانوں میں چھانمروں کو بھی خدا ماننے والے بھی اس دنیا میں موجود ہیں مگر اللہ کا اتنا بھلا احسان ہے اتنا بھلا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بھلایا ہے مگر اس کا فرد تو دیکھو انسان بھلایا یہودیوں میں نہیں پیدا کیا نصرانیوں میں نہیں پیدا کیا پیدا کیا مگر اللہ کا احسان دیکھو اللہ کا فضل دیکھو انسان بنایا ہے تو ہم سب کو نبی کا غلام بنایا ہے دوست و خواجہ کا غلام نعرہ ربی نعرہ رسالت بیضانِ غضور غوثِ آزم بیضانِ غضور مجاہدِ ملت علماء اہلِ سنت سبحان اللہ اللہ کا یہ احسان نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا تو مسلمان بنایا نبی کا غلام بنایا مگر آج ہم آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں ہمیں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا ٹائم پاس نہیں ہوتا تو چند لوگوں میں ویڑ کرتے ہیں تاز کے پتے ہوا میں مڑاتے ہیں کیا ذکار ہے اسی زندگی پر مسلمان ہو ہمیں آپ کو شرم نہیں آتی ہے تاز کے پتے ہم کھیلتے ہیں ہم دھوگا کھیل رہے ہیں شراب پی رہے ہیں گالیاں بکتے ہیں برائیاں کرتے ہیں ماں کی توہین کرتے ماں کو گالیاں دیتے یار یاد رکھو میں آپ کو اس ممبر سے پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے برمحلے کے بڑے سے بڑے عالی کیوں نہ ہو آپ کا پھیل کیوں نہ ہو آپ کا امام کیوں نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے ماں کی بات چلی ہے تو سنو بڑا سا بڑا پھیل ہمارے آپ کے لئے دعویٰ کریں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ ان کی دعویٰ کو ہمارے آپ کے حق میں فوراً قبول کر لے یہ اس کے کرم کی بات ہے وہ قبول کر بھی سکتا ہے وہ رد کر سکتا ہے مگر آمینہ کے لال فرماتے ہیں رب کے محبوب فرماتے ہیں حریبوں کے ناٹا فرماتے ہیں پیساروں کے سہارہ فرماتے ہیں کہ جب ماں اولاد کے حق میں دعا کرتی ہے تو آقا فرماتے ہیں اللہ ماں کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے فوراً قبول کر لیتا اس لئے پیارے میں آپ کو یہ شکر دینڈا چاہتا ہوں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ماں کی دعا لیا کرو ماں کی دعا لیا کرو باپ سے دعا لیا کرو بڑے بھائیوں کا عدد کیا کرو بہنوں سے پیار کیا کرو بہنوں کا عدد کیا کرو کیاں ماں ماں ہوتی ہے بھائی بھائی ہوتا ہے باپ بھاپ ہوتا ہے بھاپ بھاپ ہوتا ہے ہاں پسینے بہا بہا کر کے پیسے کما کر کے پیری میری پروش کرتا ہے اور ہم سنا سے بڑے ہو جاتے ہیں جس میں طاقت کیا ہو جاتی ہے کچھ پیسے ہم کما لیتے ہیں تو ماں کی ممتہ ہم بھول جاتے ہیں باپ کا پیار ہم بھول جاتے ہیں باپ کو ٹھکرا دیتے ہیں یاد رکھ پیارے یاد رکھ یاد کر لو پیارے یہ دولت کام آنے والی چیز نہیں ہے یہ پینسہ کام چیانے والا چیز نہیں ہے سن لے یہ دولت تا یہی رہ جائیں گی پیسے یہی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے تری پھل دیگے یہی دھری کی دھری رہ جائیں گی تیری عبادتیں پڑی کی پڑی نہ جائیں گی اگر ماں ناراض ہے تو تو اپنے گھر میں کیا کعبہ کے اندر تیرا انتقال ہو جائے پھر بھی اللہ تجھے چنت نہیں دے گا اگر یہ کہ تیری ماں ناراض ہے چنت میں جانا چاہتے ہو تو ماں کو راسی کر لو ماں تجھ سے راسی ہو جائے گی رسول اللہ بھی راسی ہو جائے گے تو تجھ سے رسول اللہ راسی ہو جائیں گے اس سے پروردکار ہے آلہ مراد آہ زندہ بات نارائے نبیر نارائے جسالت عزمتے والی نبیر با جاتا ہی دوستان پیارے ماں کی بات چلی ہے تو سن لو یار ہمارے سماج میں بہت ساری گندنگیاں پیدا ہو گئی ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا کی چھوڑوں داستہ کیسے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کی چھوڑوں داستہ کیسے ہساؤں تو بغاوت ہے رولاؤں تو بغاوت ہے خودی کو کرن بلند بیتنا کی ہر تطویر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بتا تیری رضا کیا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہو کی دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے آج ہم چند دولت کما لیتے تھوڑی سے پیسے جمع کر لیتے آج کچھے مکان سے ہمارے آپ کے پاس پکے مکان ہو گئے تو یہ ہمارے آپ کے قدم ہم زمین پہ نہیں پڑتے ہم سمجھتے ہیں بہت کامیاب ہو گئے بہت کامیاب ہو گئے یاد رکھو یاد ہم نے بلندگیں بنائی ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہو گئے ہم نے مہر بنا لیے سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے لگزری گاڑیاں ہم نے دروازے پر کھڑی کر لیے تو ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہو گئے یاد رکھو یہ ہم سمجھ رہے ہیں کامیاب ہیں مگر تیرا میرا قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ کا فرمان سنو قرآن کا اعلان سنو قرآن کہہ رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہیں مگر قرآن کہہ رہا ہے انسان خسارے میں ہے انسان گھاٹے میں ہے انسان نقصان میں ہے وہ اللہ کا فرمان دیکھو قرآن کا اعلان دیکھو انالانسان اللہ فی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے انسان گھاٹے میں ہے اے اللہ بتا اللہ یہ بتا جب انسان خسارے میں ہے یہ محل والا کامیاب نہیں یہ محل والا کامیاب نہیں یہ لکسری گانی میں کہلیں اور گھومنے والا کامیاب نہیں تو چاندھ بچ سمیں بنا لینے والا کامیاب نہیں ہے تو اے اللہ پھر بندے میں پھر بندہ کامیاب کون ہے تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اِلَّا الَّتِینَ آمَنُوا وَعَامِلُوا صَالِحَانِ کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور اچھا عمل کر رہے ہیں بہتر عمل کر رہے ہیں وہ کامیاب ہیں وہ کامیاب ہے آج تو ہمیں عبادت کرنا بھی تو نہیں آتا نماز پرنا بھی نہیں آتا ہم مسلمان ہیں نا ہمیں تو وضو کے فرائض بھی نہیں معلوم ہے ہمیں تو وضو کے فرائض بھی نہیں معلوم ہے ہمیں تو نماز میں کھڑے ہونے کا بھی طریقہ نہیں معلوم ہے ہمیں سجدہ کرنے کو بھی معلوم نہیں ہمیں رکوکرنا معلوم نہیں ہاں ایک چیز ہمیں معلوم ہے ہمیں ایک چیز معلوم ہے ہاں وہ کیا ہے کہ ہمیں پہتر اور بی آئی پی کھانوں میں ہمیں گوست کب کب کھانا ہے یہ چیز ہمیں معلوم ہے ہم مسلمان نہ گوست کھانے میں تو ماہر ہو گئے ہیں یاد یاد رکھو یاد گوست کھا لینے کا نام مسلمان نہیں ہے وگر نہ ہم سے آپ سے نہ زیادہ آج غیر استعمار گوست کر رہا ہے تو میں بتانا یہ آپ کو یہ چاہ رہا ہوں یار اللہ نے ہمیں اور آپ کو اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے نبی کے غلامی میں پیدا کیا مسلمان بنایا ہے یوں ہی اپنی زندگی کو برباد نہ ہونے دو دنیا ہی کو سب کس مت سمجھ لیجئے دنیا سب کس نہیں ہے یاد آخرت کی بھی تیاری کر لو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کہ ہم سب کا گھر خوبصورت نہیں ہونا چاہیے ہم اس کے خلاف تقریب نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے محل اچھے نہیں ہونا چاہیے ہمارے کپڑے اچھے نہیں ہونا چاہیے الحمدللہ اگر اللہ نے دیا ہے نا تو پچیس سو کر نہیں پانچ ہزار کا جھوٹا پہنو اللہ نے دیا ہے نا تو پچاس ایک ہزار دو ہزار میٹر کے کپڑے پہنو خوب بی آئی پی کپڑے پہنو بی آئی پی چیز کھاؤ مگر یاد رکھو دنیا ہی کو سب کس مت سمجھو جب کپڑے پہن کرو نا تو اس وقت اللہ کا شکر دا کر لیا کرو اللہ تیرا فضل ہے کرم ہے کہ تُو نے اس لائق بنایا ہے کہ میں اتنا خوبصورت کپڑا پہن رہا ہوں اور یہ کب ہوگا کپڑے پہنو کھانا کھاؤ اور یہ پیشان اللہ کی بارگاہ میں چھکاؤ اور رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ آتا کرو مولا تیرا احسان ہے تیرا کرم ہے تیرا احسان تیرا کرم کہ تُو نے اپنی نعمتیں ہمیں عطا فرائے اے شکریہ شکریہ آتا کرو آج یہاں تو ہمیں نا اللہ اتنا دے رہا ہے نا ہم اس کے شکریہ بھی ادا نہیں کر رہے ہیں شکریہ بھی ادا نہیں کر رہے ہیں یار کہ یہ سب مسلمانوں یاد رکھو یاد رکھو یار یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا فانی ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ دیکھا ہوگا بڑے بڑے امیروں کو دیکھا ہوگا آپ ایسوں کو بھی دیکھا ہوگا جن کی ٹوٹیاں بولا کرتی تھے جن کی سکھے چلتے تھے کیا ہوا لوگوں کا انتقال ہو جاتا کہاں چلی گئی ان کی طاقتیں دھری کی دھری رہ جائیں گے سب پڑی رہ جاتی ہیں دیکھا ہوگا مرنے کے بعد دونوں پہیڑوں کے انگوٹھے باندھیے جاتے ہیں دیکھا ہوگا دیکھا ہوگا مرنے کے بعد انگوٹھے باندھیے جاتے ہیں ناک میں روئیہ تھوٹ دی جاتی ہیں کان میں روئیہ ڈال دی جاتی ہیں کہاں چلی گئی طاقتیں کہاں چلی گئے ان کے جاہو جلال سب دھرے کے دھرے رہ گئے یار سب پڑے کے پڑے رہ گئے یاد کرو یار زیرا سوچو آنکھیں بند کر کے سوچو آنکھیں بند کر کے سوچو جب یہ دل کی ڈھڑکنیں بند ہو جائے جب یہ سانس کا چلنا بند ہو جائے جب یہ زبانیں رک جائیں گی پھر کیا ہوگا تمہاری دولتیں یہی رہ جائیں گی تمہارے مکان یہی پڑے رہ جائیں گے سب یالو مددگار سب یہی رہ جائیں گے جس نے ٹوست ہے جس کے موبائل کے کال بجنے پر تم نے اپنے تھندھیوں میں لرم لرم گرم گرم بستوں کو چھوڑ کر کے گلیوں کا چکر لگایا ہوگا تیرا یار بھی یہی رہ جائے گا تیرا دوست بھی یہی رہ جائے گا تیرے ساتھ کوئی جانے والا نہیں ہے کوئی نہیں جانے والا تو پھر ایسے سے پیار کیوں کرتے ہو جو دنیا ہی میں ساتھ چھوڑ دے یار ایسے سے پیار کرو محبت کرو جو دنیا میں بھی کام آوے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آوے پیٹانے مسجر میں بھی کام آوے ایسے سے محبت کیوں نہیں کرتے زندہ بہا زندہ بہا نارے تپیر نارے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت زندہ بہا زندہ بہا ایسے سے پیار کرو یار ایسے سے محبت کرو یار سنو یار کرو سوڑے سے ذہن آپ قریب کرلو دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے دنیا فانی ہے دنیا ختم ہونے والی ہے سالی چیزیں مٹنے والی ہیں اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے اللہ کی ذات ماں سے پیار کرو باق کی خدمت کرو ماں کی بات چلی ہے سنو نا حقائق کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما صحابہ سے آقا فرماتے ہیں اے میرے غلاموں سنو تم میں کا جو ایک مرتبہ ماں کا چہرہ محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ اسے ایک حج کا سوا بتا کرے گا سبحان اللہ ایک حج کا سوا آقا نے فرمایا صحابی رسول تھے تڑپ پڑے کہا یا رسول اللہ اگر دن بھر میں سو مرتبہ کوئی دیکھے گا محبت کی نظر سے ماں کا چہرہ تو پھر اس کے لئے کیا ہے آقا کی رحمت جوش میں آتی ہے آقا فرماتے ہیں غلاموں سنو سنو تم میں کا جو دن بھر میں اگر سو مرتبہ محبت کی نظر سے ماں کا چہرہ دیکھے گا تو اللہ اسے سو حج کا سوا بتا فرمائے گا سو حج کا سوا بتا فرمائے گا اس لئے اللہ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندسیسوں میں چمکا ہمارا نبی سے ماں سے پیار کرو یار ماں سے محبت کرو ماں کی دعا لیا کرو ماں کی دعا لیا کرو یاد رکھو ماں کی بات چلی ہے تو سرو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اللہ کی بالگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا غیب سے آواز آتی ہے جنت میں تیرا پڑوسی ایک گوست بیچنے والا ہوگا کساب ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ وہ گوست بیچنے والا جنت میں میرا پڑوسی ہوگا تو پھر میرے اس پلوسی سے میری ملاقات کرا دے سبحان اللہ میری ملاقات کرا دے میں دیکھوں ذرا اس سے ملاقات کرو اللہ نے اس کا پتہ بتایا موسیٰ علیہ السلام کو بہرحال پہنچے اس سے ملاقات ہوئی اس نے سلام کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہو یہ کیوں گئے تھے یہ دیکھنے گئے تھے کہ اس کی ایک کون سائس عمل کرتا ہے جس کی بنیاد پر یہ جنت میں جائے گا اور اللہ اس کو میرا پلوس عطا کرے گا یہ موسیٰ علیہ السلام اس کی عبادت ہے اور اس کا عمل دیکھنے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہے اس نے گھوست بیتھا رہا سام ہوتی ہے دوڑا سا گھوست لے کر کے جب اپنے گھر پہنچا ہے موسیٰ کلیم اللہ بھی ساتھ آئے ہیں بستر لگایا بیٹھ گئے ہیں اس نے کھانے کو تیار کیا موسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہے دیکھتے رہے کہ دیکھو اس کا کون سا عمل ہے جو اللہ نے قبول کر لیا ہے جنت عطا کرے گا میرا پلوس عطا کرے گا موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے اس نے کھانے کو بنایا اس کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے بھوک سے رو رہے ہیں مگر کھانا تیار کیا ہے سنیے گا توجہ کے ساتھ کھانا تیار کیا اور کھانا شوروا لیا روٹی لیا ایک دوسرے کمرے میں گیا موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے گئے تو کیا دیکھا وہ اس کی ایک بوڑھی ماں ہے جو بستر پر لیٹی ہوئی ہے بیٹھنے کا سکت نہیں اٹھنے کی طاقت نہیں بستر پر لیٹی ہوئی ہے جسم میں گوش نہیں ہے گوش نہیں اتنے پتلی دبلی اس کی ماں ہو چکی ہے تو اس نے کیا کیا روٹی کا ٹکڑا ٹوڑا شورو بے ملایا اور پھر موں میں دانت تو نہ تھے ماں کے موں میں دانت بھی نہ تھے تو اس نے اس لکمے کو اپنے موں کے اندر ڈالا ہے دھانس سے چبایا ہے جب وہ نرم نازک کر لیا ہے تو اس لکمے کو نکالا اپنے ماں کے موہ میں ڈال دیتا تھا اس طرح ماں کو کھلاتا تھا جب ماں کا پیر بھر جاتا اشارہ کرتا کہ بیٹا بس میرا پیر بھر گیا ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے اور جب واپس آیا اب دستر خان لگایا ہے موسیٰ کلیم اللہ بھی بیٹھے وہ بھی بیٹھا اس کے بچے بھی بیٹھے سب کھانا کھا لیے پیشتر لگ گیا آرام کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام تو دیکھنے گئے تھے کہ دیکھوں یہ کیا کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے اس کا کون سا عسامل ہے سوچ رہے تھے کی راتوں کو اٹھے گا تو رب کی عبادت کرے گا تو حد جت پڑھے گا پیشانیہ رب کی بارگاہ میں جھکائے گا مگر موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا وہ تو سو رہا ہے چین کی نیز سو رہا ہے سو رہا ہے مگر موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا رات کے جب آتے حصے گزر جاتی ہے تو وہ کیا دیکھا کیا دیکھا موسیٰ قلیم اللہ نے کہ اس کی ماں ہے اپنے کمزور کمزور ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا دعا کر رہی تھی مولا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا مولا میرے بیٹے کو جنت عطا کرنا اور ساتھ ساتھ موسیٰ قلیم اللہ کا پروس بنا دینا پروس بنا کر دینا زندہ باہ نارے نبیر نارے رسالت عظمتِ والدین مسلکِ عالی حضرت زندہ باہ اس لئے پیارے موسیٰ قلیم اللہ خورا سمجھ جاتے ہیں یہ اس کا کمال نہیں اس کی ماں کی دعا کا کمال زندہ باہ اس لئے پیارے دعا کیا کرو اور ماں سے دعا لیا کرو ماں سے دعا لیا کرو جب کہیں نکلنے لگو نا ہاں تو ماں کا ماں کے قدموں کو بوسہ دے دیا کرو ماں کے ہاتھوں کو نا اپنے سر پر رکھ لیا کرو ماں دعا دے دو نا تیرا یہ لال ہے تیرا لال ہے یہ تیرا بیٹا ہے جا رہا ہے ماں بات تو دعا دے دے گی نا دعا دے دے گی تو راستے کے ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گے میں جس معاملے میں کے لئے جا رہا ہوں نا تیری دعا سے اللہ وہ معاملہ وہ معاملے میں اللہ آسان عطا فرما دے گا اور وہ کام میرا آسانی کے ساتھ ہو جائے گا اس لئے پیارے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یا ایہا اللہ دین آمنوا تک اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ سے خوف کھاؤ ہم مسلمان ہیں یار جس نام سے جس زبان سے ہم نبی کا نام لیتے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں وہ جس مو سے ہم نبی پہ درود پڑھتے ہیں اسی مو سے یار باہ مسلمان کتنے وہ بے شرم ہو گئے مسلمان جو سراب پیتے ہیں نعوذ بللہ یاد رکھو یار شرابیوں کی سجائیں آپ نے سنی ہوگی قرآن سے ہاں یار وہ پانی مانگے گا نا پانی پیاس پیاس کی وہ سجائے لگائے گا نا تو جانتے ہو جہنمیوں کا پیپ دیا جائے گا پینے کے لئے جہنمیوں کا پیپ یا توبہ کر لو یار توبہ کر کے اٹھو یہ نبی کی محفیل ہے یہ بڑی عظمت والی محفیل ہے بڑی برکت والی محفیل ہے بڑے مقدر کا وہ دھنی ہوتا ہے جو اس محفیل پاک کو سجایا کرتا ہے مقدر کا دھنی ہوتا ہے جو اس پاک محفیل میں آیا کرتا ہے اور یاد رکھو مسلمانوں کون چھے سے فلشتے ہیں جنہیں اللہ نے مقرر کر رکھا ہے وہ پوری دنیا کا چکل لگاتے ہیں پوری زمین کا وہ چکل لگاتے ہیں اور جب اسی پیاری محفیلیں دیکھتے ہیں تو وہ فرشتے آکے بھیر جاتے ہیں بھیر جاتے ہیں وہ فرشتے بھیرتے ہیں کیوں اس لیے کہ اس محفیل میں کتنے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کا نام دل کر لیتے ہیں نام لکھ لیتے ہیں مولا کی بارگاہ میں جاتے مولا پوچھتا ہے فرشتو آنے میں تاکیر ہو گئی کہاں تھے فرشتے کھولیں گے مولا مولا میں تو پوری دنیا کا سفر کر رہا تھا ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں تیرے چند بیٹھے ایک اٹھا تھے چند بندے ایک اٹھا تھے سب جھما تھے مولا مولا پوچھے گا فرشتے وہ سب کیا کر رہے تھے اللہ کو تو سب معلوم ہے لا مگر اس کے بعد بھی وہ پوچھے گا فرشتو یہ بتاؤ وہ بندے سب کیا کر رہے تھے تو فرشتے کہیں گے مولا وہ سارے بندے تیرے محبول کے محفیل سجائے بہتے تھے تیرے محبول کے محفیل سجائے بہتے تھے مولا پوچھے گا اے فرشتو وہ محفل سجا کے کیا کر رہے تھے فرشتے کہیں گے مولا وہ تیرا حمد بیان کر رہے تھے اور تیرے محبوب کی گیت گا رہے تھے تیرے محبوب کی گیت گا رہے تھے تو اللہ فرمائے گا اے فرشتو گما ہو جاؤ اس محفل میں جتنے لوگ حاصل ہوئے میں نے سب کی مقفرت فرما دیا ہے سب کے گناہوں کو مات اس لئے پیارے محفلوں میں آیا کرو اور بہت عدد کے ساتھ آیا کرو پڑے محبت کے ساتھ آیا کرو یہ ایسی محفل ہے نا یہ ایسی محفل ہے کہ محفل میں آوگے نا تو اللہ تیرے مقدر کا ستارہ چمکھا دے گا تیری قسمتیں بدل دالے گا پہلے اللہ پہلے محفلوں میں آیا تو کرو یاد یہاں تو ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں نا ہم سب کا دل اتنا کالا ہو گیا اتنا سخت ہو گیا ہے کہ گناہ کرتے ہیں تو احساس تک بھی نہیں ہوتا احساس نہیں ہوتا ہاں احساس نہیں ہوتا اور یاد رکھو یاد میں ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں یا مرے نفیس بھائی بیٹھے ہیں میں ذمہ داری کے ساتھ میں اس ممبر سے آپ کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھو جب بندے سے گناہ ہوتا ہے اور جب اس کو احساس نہیں ہوتا نا بندے کو کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے نا تو اللہ ایسے بندے کو توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں دیتا ہے توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا اور جب بندے سے گناہ ہو جائے اگر اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہم سے خطا ہو گئی ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے جب وہ نادیم و شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کو توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے پھر وہ بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو کہ توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے زداؤں کو معاف فرما دیتا اس لئے پیارے اگر جب خطا ہو جائے نا گناہ ہو جائے تو اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے کرو اللہ سے ہی بارگاہ میں رویا کرو ہم سب کا دل تو اسے نہ سکت ہو گیا نا رونے کی بہت دور کی ہے ہم جیسے رونے کی شکل و صورت بھی نہیں بنا پاتے کہ اپنے رب کے حضور حاضر یار یہاں تو گناہ کے توبہ کرنے کی بات تو دور کی ہمیں تو اپنے رب سے مانگنا بھی نہیں آتا رب سے مانگنا بھی نہیں آتا رب سے سوال کرنا بھی نہیں آتا یار سنو نا رب سے مانگنے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ سجائے سجائے الفاظ میں رب سے مانگو گے تب ہی اللہ دے گا عربی ذمہ توبہ مانگو گے تب اللہ دے گا اردو میں مانگو گے تب اللہ دے گا نہیں نہیں یار اللہ تو ہر زبان جانتا ہے جس زبان بھی میں مانگو گے جس انداز سے مانگو گے ہاتھ ضرورت پرتی ہے تو ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں بادشاہوں کے در کے چوکھت کا ہم چکر لگاتے ہیں یار آتھ فیلاتے ہیں یاد رکھو یہ دنیا والوں سے مانگا جاتا ہے امیروں سے مانگا جاتا ہے تو ایک نیک دن یہ ناراض ہوتا ہے دار کر کے دروازے سے بھگا دیتا ہے یہ دنیا کا امیر ہے جو ناراض ہوتا ہے جو اس سے مانگتا ہے اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو بندہ اپنے رب سے نہیں مانگتا ہے اپنے رب سے نہیں مانگتا اے بندوں رب سے مانگا کرو رب بہت بڑا کریم ہے تم اپنی ہائنسکت کے مطابق مانگو گے نا تم جتنا مانگو گے اس سے کہیں زیادہ اللہ تجھے عطا کرے گا اس سے کہیں زیادہ اللہ تجھے عطا کرے گا اپنے رب سے سوال تو کرو یار اپنے رب سے تو مانگو اپنے رب سے سوال کرو گناہ ہو جائے تو توبہ کرو نہ دمو شرمندہ ہو جاؤ یار اللہ بہت بڑا قریب ہے اللہ بہت بڑا رحیم ہے یار جو ہم نے آپ میں نا اپنے سماج میں اپنے محلے میں جو ہم نے گندگیاں پیدا کی کر دی ہیں سماج میں جو برائیاں جنم لے لی ہیں یہ بڑے لوگوں کے بھی ذمہ داری بنتی ہے سارے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سب مل کر کے اس خرافات کو مٹایا جائے اس جل کو ختم کیا جائے جہاں سے یہ برائیاں جنم لے رہی ہیں یہ برائیاں جنم لے رہی ہیں یار اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے مسلمان بنایا ہے سوچو ہم نے پہلے کہا نا کہ اللہ کا فضل ہے یہودیوں میں نہیں پیدا کیا نصرانیوں میں نہیں پیدا کیا اللہ کا کرم ہے کہ نبی کا غلام بنا کے پیدا کیا ہے نبی کی امتی میں پیدا کیا یار مرنا ہے کونسی صورت لے کر کے رسول اللہ کے پاس جاؤ گے کونسی صورت لے کر کے جاؤ گے یار میدانِ معاشر تو دور کی ہے نا پہلے تو تمہیں قبر میں جانا ہوگا قبر میں جانا ہوگا ہم نے تو گھر بنا لی بہت خوبصورت نا ہم نے تو کھانے پینے کے سامان تو مہیا کر لی ہے نا ہم نے تو قبر کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کبھی نہیں اس کی تیاری کی یار سنو نا ہم یہ نہیں بولتے کہ ہمارا گھر خوبصورت نہیں ہو ہر ایک آدمی کو فکر ہے ہر ایک آدمی کو فکر ہے کہ ہم پیسے والا ہو جائے ہم دولت والے ہو جائے ہم اچھے بن جائے ہم پیسے والے ہو جائے امیر ہو جائے یار تھوپ پیسہ کماؤ تھوپ محنت کرو جتنی محنت کروگے اللہ اتنا دوئی دے گا مگر یاد رکھو میں پسانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے ہمیں دنیاوی زندگی گزارنے کا ایک فکر ہمیں لگا ہے کہ ہم اپنے ماباد کی خدمت کرنی ہے ہمیں بچوں کی پرورش کرنی ہے ہمیں بچوں کی اعلیٰ تعلیم دنانی ہے ان کو عالم حافظ بنانا ہے پروفیسر بنانا ہے داکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے پیارے جو کچھ بھی یہ ہم دنیاوی زندگی گزارنے کا جو یہ فکر لیے ہے فکر لے کر کے زندگی گزار رہے ہیں ہونا بھی چاہیے ہونا بھی چاہیے کہ ہم پیسے بھی کمائیں بچوں کو اچھی تعلیم ان کو دلوائیں جاکٹر بنوائیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے قبر کی بھی تیاری کرنی چاہیے ہمیں اپنے آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے ہمیں اپنے آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے ہمیں اپنے قبروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن وہاں جانا ہے جہاں ہمارے بیٹی نہیں جائیں گے ہماری بیوی نہیں جائے گی ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے ہمیں وہاں کی بھی تیاری کرنی ہوں گی کہ ہمارے ساتھ ہمارا احمال جائے گا ہماری نیکیاں جائیں گے تو پیارے کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے سب کو معلوم ہے مرنا ہے مگر یہ نہیں معلوم کی کب مرنا ہے کب مرنا ہے یہ خبر نہیں ہے معلوم ہے یاد رکھو ہم نے کتاب میں پڑھا ہے ہمیں تو اتنا معلوم ہے مرنا ہے نا اگر جانور کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں مرنا ہے جانور کو اگر یہ علم ہو جائے کہ ہمیں مرنا ہے تو افسوس اتنا پتلا دبلہ ہو جائے گا نا کہ اس کا کوئی گوست کھانا پسند نہیں کرے گا یہاں تو ہمیں معلوم ہے مرنا ہے مگر پھر بھی ہم کھا کر کے صحت بنا رہے ہیں کھا کر کے صحت بنا رہے ہیں صبح و شام ہم عیش کی زندگی گزار رہے ہیں عیش کی زندگی یہ نہیں ہے جو ہم اللہ کے قانون سے دور ہو کر کے نبی کے شریعت سے دور ہو کر کے جب ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ عیس کی زندگی نہیں ہے عیس کی زندگی تو وہ ہے کہ ہمارا قدم اٹھے تو سنت رسول اللہ بھی اٹھے زبان چلے تو نبی کے سنت پر چلے ہم چلے تو ایسے چلے یہ اپنے تو اپنے کیا بیگانہ بھی دیکھے غیر بھی دیکھے تو وہ بھی کیا پڑے وہ دیکھو نبی کا غلام جا رہا ہے وہ دیکھو سچا پتہ مسلمان سبحان اللہ ایسے اپنے آپ کو سماج میں ایک اچھا ماحول پیدا کرو سماج میں نوجوانوں میں برائیاں پیدا ہو گئی ہیں نوجوان آج بیئر بہت کسرت کے ساتھ پی رہا ہے کسرت کے ساتھ بیئر کو شراب نہیں سمجھتا یار انگلیس میں بیئر بولتے ہیں اور ہنڈی زبان اردو زبان میں شراب کہتے ہیں دونوں کے معنی تو ایک ہوئے یار تم شراب اور بیئر پی رہے ہیں اس زبان سے اس موہ کو ٹچ کر رہے ہو جو موہ اللہ نے تجھے عطا کیا ہے اس زبان کو تم گندہ کر رہے ہو ناپاک کر رہے ہو جو زبان اللہ نے تجھے عطا کیا ہے یار اتنی نعمتیں اللہ نے ہم اور آپ کو دی ہیں آج ہم اپنے پیلوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں نگاہوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کر رہے ہیں آج تمہارے اختیار میں کر لو جیسا کرنا ہو میں پیغام دے رہا ہوں مرنے کے بعد یہ تمہارے آزا تمہارے خلاف گواہیاں دیں گے سچ ہے مرنے کے بعد میدانِ مشہر میں یہ تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گا یہ زبان تمہارے خلاف گواہی دیں گی یہ آنچھے تمہارے خلاف گواہیاں دیں گی مولا یہ تیرا بندہ جھوٹ کہہ رہا ہے یہ تیرا بندہ جھوٹ کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں گواہیاں دیں گی پھر کیا ہوگا یار پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا ذرا سوچ تو جب یہ سارے چیز ہمارے آپ کے خلاف گواہیاں دے گی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ فیل لیا پھر میدانِ محشر میں کون شفاہت کرے گا کون شفاہت کرے گا کون تیرہ میرا یارو مددگار ہوگا کون مدد کرے گا یار اگر تم کامیابی چاہتے ہو نہ بھلائی چاہتے ہو کہ تمہارے دنیا بھی بہتر ہو جائے آخرت بھی بہتر ہو جائے تو سنتِ مصطفیٰ پہ زندگی گزارو سنتِ مصطفیٰ پہ سچے فق کے مومن بن کر کے زندگی گزارو اس دنیا کے رنگینیوں میں نہ برباد ہو جاؤ اس دنیا کے رنگینیوں کے چکر میں نہ پڑو وزرگوں نے کہا ہے یہ دنیا دائین ہے دائین ہے دنیا کے چکر میں پڑو گے تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی آخرت بھی برباد ہو جائے گا باتیں بہت ساری ہیں تُوہِ پاک پہ لے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا سلاتا و سلاما لکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہم نے آئیت پاک کی تلاوت کی ہے اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقلہ ایمان مالو اللہ سے درو اللہ سے درو یا اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے اتنا بڑا کہ اللہ نے وہ پیغمبر وہ نبی ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے جو صرف نبی نہیں نبیوں کا بھی نبی بن کر رسولوں کا رسول بن کر کیایا دس آئی سے انبیاء گزرے ہیں دنیا میں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے مولا زندہ اٹھا لے پھر دنیا میں بھیجنا نبی بنا کے نہیں نبی بنا کے پیدا نہ کرنا بلکہ اپنے محبوب کا غلام بنا کے پیدا کرنا اپنے محبوب کے غلامی میں پیدا کرنا یار ایسا نبی تجھے عطا کیا ہے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے ایسا پیارا اور ایسا باکمال ایسا بااختیار نبی اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے ایسا نبی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے کہ اشارہ کر دے اشارہ کر دے تو دوبہ سورس واپا چلا آئے ایسا نبی عطا کیا ہے اشارہ کر دے تو چاند کو حصوں میں بر جائے ایسا نبی عطا کیا ہے کہ غلاموں نے پانی مانگا ہو تملیوں کے گھائیوں سے پانی عطا کر دیا ہو پانی عطا کر دیا اے صحابہ کمال نبی عطا کیا جس کی ترجمانی سرکار اعلیٰ حضرت اس طرح فرما رہے ہو کہ سورجل کے پاوپل کے چاند شارے سے ہو جاک اندھے نزدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نزدی دیکھ لے سبحان اللہ اے صحابہ کمال نبی ہمیں اور آپ کو عطا کیا نبی سے غلاموں نے پانی مانگا تو نبی نے انگلیوں کے گھائیوں سے پانی عطا کر دیا یار میں بتانا یہ آپ کو یہ چاہ رہا ہو کہ آدم سے لے کر اسی عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء مل کر کے جو کام نہ کر سکے ہونا وہ کام آمینہ کا لال تنہا کر کے دکھا وہ کام تیرا میرا نبی کر کے دکھاتا ہے غلاموں نے پانی مانگا تو عطا کر دیا تو جو نبی انگلیوں کے گھائیوں سے پانی عطا کر سکتا ہے وہ نبی زمین سے بھی پانی نکال سکتا ہے وہ نبی پہاڑ سے بھی پانی نکال سکتا ہے مگر میرے نبی نے پہاڑ سے پانی نہیں نکالا زمین سے پانی نہیں نکالا کس تو وجہ ہوگی کس تو سبب ہوگا اگر تیرا میرا نبی پہاڑ سے پانی نکال دیتا نا تو لوگ کہتے یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے محمد آج کر رہے ہیں نا موسیٰ کلیم اللہ بہت پہلے کر چکے ہیں ہاں جب انتی قوم نے ان سے پانی مانگا تھا تو موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا سا پہاڑ پہ مارا تھا تو اللہ نے پہاڑ سے پانی کے بارچس میں عطا کر دیئے تھے تو نبی نے پانی پہاڑ سے نہ نکالا اس لیے کہ موسیٰ کلیم اللہ نکال چکے ہیں میرا نبی زمین سے بھی پانی نکال دیتا مگر نہیں نکالا اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ کے سرزمین پہ چھوڑا تھا جہاں آبادی نہ تھی چرندے پرندے نظر نہیں آتے حیرت اسماعیل صبی اللہ نننی سے عمر ہے پیاد کی شدت ہے پیر کے یڑیاں زمین پہ رگر رہے تھے رگر رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے اللہ نے زمین سے پانی کا چسمہ نکال دیا جسے آج آب زمزم کہا جاتا ہے آب زمزم کہا جاتا نبی زمین سے بھی پانی نکال سکتے مگر نہیں نکالا اس لیے اس لیے کہ اسماعیل صبی اللہ نکال چکے ہیں نبی تو وہ کام کر رہے ہیں جو آدم نہ کر سکے ہوں جو عیسیٰ نہ کر سکے ہوں جو عبراہیم نہ کر سکے ہوں عملیوں کے گھائیوں سے نبی نے غلاموں کو پانی عطا کر دیا آقا اللہ حضرت فرماتے ہیں عملیہ ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر عملیہ ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر دریا پنجاب رحمت کی ہے جاری اللہ زندہ و نارے تکلیر نارے رسالت جشنہید ملاد النبی اے زالدہ حضور غوصیات یاد یہ شان ہے تیرے میرے آقا کے ہاں ایسا نبی اللہ نے عطا فرمایا ہے ایسا نبی ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے نا ایسا نبی یار نبی بڑے کریم ہے اپنے امتیوں پر ہم نے تو کبھی آسو نہ بہائیں ہوں گے کبھی نہ بہائیں ہوں گے نبی کو یاد کرتے ہیں مگر یاد لکھو نبی نے اپنے گناہگار امتی کو یاد کر کے نا زارو کتار رویا کرتے ہیں بے سکتے ہیں زارو کتار رویا کرتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا نا نبی شہر سے نکلے پہاڑیوں کے طرف چلے گئے اور حال یہ ہوتا نا دیوانوں کے کہ جب وہ نبی کو دیکھنا سب پاتے نا تو ان کا دل طرف اپنے لگتا تھا ان کی آنکھیں ترسنے لگتی تھی ایک نبی کے غلام ہے نکلا نکلا پچھل کر کے دیکھوں آقا کہاں ہیں مدینے کے ہر گلی میں دیکھا نہ مل سکے سہر سے باہا نکلا جب دور نکلا تو کیا دیکھا یہ ایک چروہا ہے بکڑیوں کو چرا رہا تھا ان کے قریب گئے اور جا کر پوچھا یہ بتاؤ تو نے میرے نبی کو دیکھا ہے رسول اللہ کو ادھر جاتے دیکھا ہے پیغمبر کو جاتے دیکھا تو چروہی نے کہا بددو تھا بددو دیہاتی تھا اس نے کہا کون ہے تیرا نبی ہم نہیں جانتے کون ہے تیرا رسول ہم نہیں جانتے وہ دیوانہ سن کر کے آگے بڑھا قدم پڑھایا ہی تھا پیچر واہی نے کہا دیوانے ذرا رکھ ہم تیرے نبی کو تو نہیں جانتے مگر وہ پہاڑی دیکھ رہے ہو کہا ہاں کہا اس پہاڑی میں ایک خو ہے ایک گار ہے اسی کے اندر کوئی ایک آدمی بیٹھا ہے کئی دن سے اور وہ زور زور سے روتا ہے اور حال یہ ہے کہ جب وہ رونے لگتا ہے تو میری بکریاں چرنا بند کر دیتی ہیں اور اس کے ساتھ میری بکریاں بھی رونے لگتی ہیں میری بکریاں بھی رونے لگتی ہیں اے مسلمانوں دیکھا کہ نبی کے رونے کی آواز سن کر کے جانمر رو رہے ہیں وہ بکریاں آسو بہا رہی ہیں وہ دیوانہ فورا سمجھ جاتا ہے کہ میرے نبی کے سوا کوئی ہوئی نہیں سکتا ہے رسول اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو جب وہ دیوانہ آگے بڑھا زار میں داکھل ہوا تو کیا دیکھا یا مینہ کے لال ہیں سر کو سر میں رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے یہی کہہ رہے تھے اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرمانے میری امت کے گناہوں کو معاف فرمانے اللہ 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 زندہ باز آپ جیسے گناہگاروں کے گناہوں کو یاد کر کے نبی زارو کتار رو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے مولا میرے امت گناہگار ہے گناہوں کو معاف فرما دیں ہم نے کتنے یاسو بہائے ہیں ہم نے کتنے بہائے یار نبی سے پیار کر لو ایسا نبی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے ایسا باکمال اور ایسا حسن والا ایسا حسن والا کہ ویسا تو کسی کو بنایا ہی نہیں بیشت ہے کسی کو بنایا ہی نہیں کسی کو نہیں بنایا چودہ ہمی کا چاند ہے نا ہم بیٹھے ہیں حضرت ابو ہو رہا ہے کبھی نبی کا کہہ رہا دیکھتے کبھی چودہ ہمی کے چاند دیکھتے کبھی آسمان کا چاند دیکھتے آسمان کے چاند کو دیکھتے اور کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتے آمینہ کے چاند کو ہاں تو نبی نے پوچھا کیا بات ہے ابو حریرہ بڑی محبتوں سے دیکھ رہے ہو کہا یا رسول اللہ ہم نے چاند دیکھا آپ کو بھی دیکھا چاند میں داگ دیکھا آپ کا چہرہ بالکل صاحب دیکھا بلکل صاحب یا رہی صاحب حسنتہ کیا جبریل سے آقا نے پوچھا اے جبریل یہ بتا تم نے تو پوری دنیا کا سفر کیا ہے چکل لگایا مشرق والوں کو بھی دیکھا مغرب والوں کو بھی دیکھا اتر والوں کو بھی دیکھا دکھن والوں کو بھی دیکھا تم نے ہر ملک دنیا میں بسنے والے ہر ہر انسانوں کو دیکھا ہے ہر ہر انسانوں کو دیکھا اے جبریل یہ بتا میری طرح تم نے دنیا میں کسی کو دیکھا کی نہیں دیکھا ہماری طرح تو ان نے دنیا میں کسی کو پایا کی نہیں پایا تو جانتے ہو صدرہ کمکی جناب جبریل ایمی بول پڑے یا رسول اللہ ہم نے تو ہر ہر انسانوں کو دیکھا ہے ہر ہر فرشتوں کو ہم نے دیکھا ہم نے تو پوری دنیا کو دیکھا ہے پوری کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا مگر عام جیسا حسین و جمیل ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے عام جیسا حسن والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے آلہ حضرت اسی لئے تو برعیلی کا دلہ برعیلی سے فکار اٹھا یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانڈ دالے تیرے بائی کا نہ پایا تجھے یکنک بنایا تجھے حمد خدایا تجھے حمد خدایا سبحان اللہ نارے تبیر نارے رسالت جس نے این ملاد نبیر نارے تبیر نارے رسالت تو اسی آواز بول دیجئے اور ایک بول کس دیتا یہ ایسا باکمال اللہ نے ہمیں اور آپ کو نبی عطا فرمایا یار کبھی نبی کو یاد کر کے رو لیا کرو یار کبھی نبی کے نام پر آنسو بہالو نم بہالو اور اپنے آپ کو دیکھو اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے تو برائیوں سے آپ بچو پرہز کرو گالیاں نہ دیا کرو زبان کو گندی نہ کرو بڑوں کا عدب کرو چھوٹوں پر سفقت کرو بہن سے پیار کیا کرو ماں سے محبت کیا کرو باپ کی دعا لیا کرو دعا لیا کرو یار اگر ماں باپ خوش ہو گئے نا دعا دے دیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ تیرے دولت میں نا بے پناہ برکتیں عطا کرے گا تیرے اولادوں میں برکتیں عطا کرے گا مگر ضرورت ہے کہ ماں باپ کی دعا لیا کرو بے سر علماء کی قدر کرو عائمہ حضرات کی قدر کیا کرو آپ تو ہمارے آپ نے جنہیں ہم غیروں کی قدر کرتے ہیں اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے ہیں ہم علماء کو یاد تک کرتے ہیں جب ہم سب کے گھروں میں میت ہو جاتے ہیں جنازہ پڑھانا ہے برات آئی ہے تو نکاح کے وقت میں عالم یاد آتے ہیں امام صاحب کو پکڑ لائیے آپ بھولائیے اپنے نکاح کا وقت ہو گیا اور دعوت وغیر و علیمہ سے بھول جاتے ہیں یہ مولیم مولانا کیا کریں گے آ کر کہ ہم اتنے اسٹندر آدمی ہیں بی آئی پی آدمی ہیں اتنے پیسے والے آدمی ہیں ہمارے مقابل کے آدمی آنا چاہئے یہ ہماری آپ کی سوچ ہو گئی ہے یار یاد کرو بی آئی پی وہ نہیں ہے جس کے پچیس سو روپے کے جھوٹے ہو بی آئی پی وہ نہیں ہے جس کے کپڑے ایک ٹیمٹی ہو یار بی آئی پی وہ ہوتا ہے جب تیرے ماں باپ کا انتقال ہو جائے جو مقفرت کی دعوہ کرنے آتے ہیں وہ بی آئی پی ہوا کرتے ہیں ہاں وہ بی آئی پی ہوتے ہیں جو جنازے تیرے گھر کے پڑھا دیتے ہیں وہ بی آئی پی ہوا کرتے ہیں جو تیرے دکانوں کے خیر و برکت کے لیے تیرے گھر آ کر کے اپنے ان ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر کے تیرے گھر کی برکتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ بی آئی پی ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے بڑا وہ نہیں ہوتا جس کے جوتے پچیس سو کے ہو بی آئی پی وہ نہیں ہوتا جس کے کپڑے قیمتی ہو بی آئی پی وہ ہوتا ہے جو مصیبتوں میں کام آتا ہے جو مقفرت کی دعائیں کرتا ہے جو خیر و برکت کی دعائیں کرتا ہے بابا بابا زندہ وہ اچھا ہوتا ہے علماء کی قدر کیا کرو ایمہ حضرات کی قدر کیا کرو اماموں کی قدر کیا کرو حفاظوں کی قدر کیا کرو یار یہ علماء ہے ان کی قدر کرو ان سے دعا لیا کرو اور دین سیکھنے کی کوشش کیا کرو علماء کے قریب بیٹھا کرو دین سیکھا کرو زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو سیکھ لو نوجوان ٹائم نہیں پاس ہوتا کئی جگہ لوگوں سے پوچھا گیا آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہو تاز کھیلتے ہو حرام ہے ایسا نہ کیا کرو مولانا صاحب ہم لوگ جوا نہیں کھیلتے ٹائم پاس کرتے دھکار ہے اسی زندگی پر ٹائم نہیں پاس ہو رہا ہے تو تاز کے پتے ہوا مولا رہے ہو یار ٹائم اگر نہیں پاس ہو رہا ہے تیرے تیرے بسنس آج بند ہے دکانیں تم نے بند کر رکھی ہیں آج کوئی کام نہیں ہے تو یار تاز کے پتے نہ کھیلا کرو بلکہ وضو بنا کے گھر ہی میں مسلح بیچھا لیا کرو اور مسلح پہ بیٹھ جاؤ کچھ پڑھو نہ پڑھو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو مگر اتنا تو ضرور آتا ہے نا اللہ اللہ کرنا تو آتا ہے اللہ اللہ کرنا آتا ہے نا گھر میں بیٹھ جایا کر اپنے بچوں کو بھی ساتھ بیٹھا لو اپنے گھر کے گھر کی عورتوں کو بھی بیٹھا لو بیٹھ کر کے یار اللہ اللہ کا وظیفہ کر لو سبحان اللہ سبحان اللہ کا وظیفہ کر لو تیرے اس عمل کو اگر اللہ نے قبول کر لیا تو تیرے گھروں سے وہ زیمتوں کو دور کر کے رحمتوں کی پاری شتا کرو مرکتوں کر لو با 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 نارے تکیر نارے رسالت علماء اہل ستت بس لکے آلہ حضرت زندہ واس اتنا کر لیا کر یار یہ زندگی کی سانس کب رک جائے یہ معلوم نہیں یہ سانس کب بند ہو جائے یہ معلوم نہیں دل کی دھڑکنیں کب رک جائیں یہ کسی کو خبر نہیں یار وقت کو غنیمت شمار کرو اس سے پہلے کی محلوں کے مجدوں سے یہ آواز آئے کہ فلا نہیں رہا یعنی تیرے میرے انتقال کی آواز مجدوں سے آئے کہ فلا نہیں رہا اس سے پہلے کہ اپنے وقت کو غنیمت شمار کرو غنیمت جانو بہت بیز قیمت ہے یہ برباد نہ ہونے دو جو لمحے گزرے وہ یادِ الہی میں گزار لیا کرو تھوڑے وقت تو یار نبی کی یاد میں گزار لیا کرو اپنے رب کی یاد میں گزار لیا کرو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام مسلمانوں کو مسلمانوں کو شریعتِ مصطفیٰ پر عمل کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ماں باپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماں باپ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ بیان کرنے میں جو کچھ خطا ہو گئی ہوں اپنے فضل و کرم سے ماں فرمائے اسلام زندہ بات پائندہ بات وما علینا اسلام علیکم ورحمت اللہ